نمشکار دوستوں سواغت آپ سبھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے منانلی پیٹرو کیمیکل کے بارے میں کمپنی کے قوارڈر ٹو کے ریزلٹ اناؤنس ہو چکے ہیں کیسے رہے ریزلٹ جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کمپنی نے کہیں ڈیویڈنٹ کی اناؤنسمنٹ کیا سبھی فکرز ان لیک میں ہونے والی ہیں سٹینڈر لون کے ریزلٹ ہیں پچھلے قوارڈر کے مقابلے کمپنی کی جو انکم ہے وہ کم ہوئی ہے 26,721 لیک last quarter میں 30,645 لیک تھی اور last year میں 40,780 لیک تھی تو definitely company کی income لگاتا ہے ہر quarter میں کم ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بعد company نے taxes pay کیا expense نکالے سے پچھ نکالنے کے بعد جو profit for the period ہے وہ کتنا نکلا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو net profit ہے company کا وہ نکلا ہے 1,170 کروڑ last quarter میں 3,714 لیک تھا last year میں 11,961 لیک تھا تو definitely بہت ہی زیادہ گراوٹ یہاں پر profit میں دکھائی دی ہے اب چلتے ہیں company consolidate کی result کے اوپر جو main result ہیں وہ consolidate کے ہوتے ہیں تو اگر وہاں پر company نے اچھی performance دکھائی ہے تو definitely تیزی یہاں پر stock میں دکھائی دی سکتی ہے consolidate کے result پر آ چکے ہیں again یہاں پر بھی company کی total income کم ہوئی ہے 29,204 لیک last quarter میں 33,13 لیک اور last year میں 44,097 لیک تو definitely یہاں پر بھی ہمیں گراوٹ ہی دکھائی دی ہے اس پر company کے جو expense ہوئے ہیں 27,535 لیک کے ہوئے ہیں last quarter میں 28,093 لیک تو company expense بھی کم ہوئے ہیں بہت زیادہ کم نہیں ہوئے ہیں لیکن company کی جو income ہے وہ کافی زیادہ کم ہوئی ہے اس کے بعد company کے پاس جو net profit ہے وہ نکل کے آرہا 11,168 لیک last quarter میں 3,627 لیک اور last year میں 11,727 لیک تو definitely گراوٹ کافی زیادہ ہوئی ہے EPS کے بات کرے تو company share کے بچھے 68 پیسے کمار رہی ہے last quarter میں 2 روپی 11 پیسے earn کری تھی اور last year میں 6 روپی 82 پیسے earn کری تھی تو یہاں پر بھی ہمیں گراوٹ دکھائی تھی ہے تو result سے میں satisfied نہیں ہوں بٹا آپ کو result کیسے لگے کمنٹ کے کے ضرور بتائیے گا ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی ہے